قرآن مجید کی ایک آیاء کریمہ یہ مبارک الفاظ میں انہیں کلاوت کیے انہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ان کو دعوت دی جاتی ہے کس کی طرف الَا مَا اَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَا الرَّسُولِ کون کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف یعنی یہ دعوت الاللہ ہے اور دعوت الَا مَا اَنزَلَ اللَّهِ اللہ کی طرف اور اس کی حکم کی طرف دعوت دی جاتی ہے وَإِلَا الرَّسُولِ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے دو دعوتیں دی جاتی ہیں دعوت الاللہ اور دعوت الالرسول اللہ حرب العزت نے ارشاد فرمایا رَعِتَ الْمُنَافِقِينَ آپ منافقوں کو دیکھیں گے اب آگے جس طبقے کا ذکر آ رہا ہے جس نفسیات کا جس ذہنی اور قلبی کیفیت کا آگے بیان ہو رہا ہے اس کو انوانِ منافقت کہ وہ طبقہ منافقین کا ہے یہ آپ نے یا میں نے نہیں دیا ان کو منافقین کا ٹائٹل اللہ حرب العزت نے قرآن مجید میں دیا اللہ حرب العزت نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے رَعِتَ الْمُنَافِقِينَ منافقوں کو يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا دعوتیں دو تھی اور دو دعوتوں کے جواب میں جن لوگوں کو اللہ حرب العزت منافق قرار دے رہا ہے وہ اپنا سر جھٹک رہے ہیں اپنی گردن پھیر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں گریز کر رہے ہیں دو دعوتوں کے مقابلے میں کیا دونوں دعوتوں سے گریز کر رہے ہیں دعوت الاللہ اللہ اور اس کی حکم کی طرف آ جاؤ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی غلامی کی طرف آ جاؤ دعوتیں دو تھی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جواب میں گردن جھٹک لی انکار کر دیا پسو پیش کیا گریز کیا کس سے کیا دونوں دعوتوں سے یہ کہا کہ نہ اللہ کی طرف آتے ہیں اور نہ رسول کی طرف آتے ہیں نہیں قرآن کا کٹیگوریکل ڈیکلیریشن ہے قرآن کہتا ہے یَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا میرے محبوب وہ میری بارگاہ میں منافق لوگ وہ ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتر آتے میرے حکم کی طرف آنے سے گریز نہیں کرتے میری اطاعت میری عبادت میری بندگی اور میرے حضور جھکنے سے گریزہ نہیں ہوتے میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں کشا کشا چلے آتے ہیں اور میری بندگی پر فخر کرتے ہیں نازا ہوتے ہیں مگر کتراتے کس سے ہیں محبوب یہ جو منافق ہیں میں ان کی علامت یہ ہے کہ میری طرف آتے ہیں تیری طرف نہیں آتے ہیں محبوب آپ کی بارگاہ میں آنے سے آپ کے حضور جھکنے سے آپ کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے دہلیز مصطفیٰ پہ سرخم کرنے سے اور آپ کے قدموں اور آپ کے طلبوں اور آپ کے نالین کی خاک چومنے سے اور آپ کے نالین کو سر کا تاج بنانے سے گریزہ ہے میری بندگی سے گریزہ نہیں لوگو سن لو جو خدا خدا کہہ رہا ہے جو میری غلامی اور بندگی کی طرف آئے اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ آئے تو وہ ہو جائے میری بارگاہ سے منافق ہیں یہاں ایک بات بڑی واضح ہو گئی تعالو الہمان ظلاللہ میں توحید کی دعوت آگئی اب میں بلا مختارز کر رہا ہوں مقام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے تعالو الہمان ظلاللہ اس میں توحید کی بات بھی آگئی اور اللہ کے دیئے ہوئے احکام اور خوانین کی بات بھی آگئی مگر الہر رسول میں مقام مصطفیٰ کی طرف آنے کی بات آگئی الہمان ظلاللہ میں نظام تھا اور الہر ظلاللہ اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ قرآن ہے اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ بھی وہی ہے وہی خفی ہے اللہ کے قرآن نے جو نظام دیا تعالی الہمان ظلاللہ میں نظام ہے وہ ادھر رسول میں مقام ہے فرمایا میرے محبوب بیلان کر دے جو شریعت کے نظام کی بات کرے مگر مصطفیٰ کے مقام کی بات نہ کرے وہ لانتی ہے وہ جہنم ہی ہے وہ منافق ہے اس لیے اس لیے کہ جس بس بھئی انہاروں پر وقت نہ لگائیں اس لیے کہ وہ جس نظام کی طرف آنا چاہتا ہے جس شریعت کی طرف آنا چاہتا ہے جن حکام الہی کو قبول کرنا چاہتا ہے اسے پوچھو کہ وہ حکام تمہیں دیئے کس نے تم نے رب کو دیکھا تم نے رب کو مجھے سنا مجھے محسوس کیا مجھے عقل سے جانا مجھے پہچانا ارے میرے حکم و شریعت کی طرف آنے والے مجھے نہ حراس رب تو تعلق پیدا کر سکے میں تو غیب الغیب ہوں مجھے تو جانتا بھی کوئی نہ تھا میرے ہونے کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی قرآن کا قرآن ہونا مصطفیٰ نے بتایا میرے حکم کا نظام ہونا مصطفیٰ نے بتایا ارے جس نے ہر چیز کی گریاد رکھی ادھر جکنے سے گریش کرتے ہو اور اسے چھوڑ کر میری طرف آنے کی بات کرتے ہو محبوب بتا دے کہ رسالت کا واسطہ چھوڑ کر توحید کی بات کرنے والے منافع اس درتی پر نظام مصطفیٰ کوئی نظام اسلام کہلے کوئی نظام شریعت کہلے کوئی اسلامی نظام کہلے کوئی مصطفی انقلاب کہلے جو اسطلاع چاہیں استعمال کرلے اسلام کا دیا ہوا نظام اس وقت تک کسی خطہ زمین پہ نہیں آسکتا جب تک اس خطہ زمین پہ مقام مصطفیٰ کا تابق رہی اللہ رب رب رضی نے فرمایا کہ توحید سے تمہارا رب کیا ہے قل ہو اللہ احد محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے محبوب فرما دے وہ اللہ یہ یہ صورت توحید ہے قل کا معنی ہے فرما دے اب قل یایو الكافرون بھی کہا قل عوض برب الفلق بھی کہا قل عوض برب ناس بھی کہا تو قل کا معنی تو مطلق یہ ہے کہ کہ دے فرما دے آگے جو مضمون آ رہا ہو اسی کا فرمان ہے تو لفظ قل میں تو توحید نہیں ہے لفظ قل میں توحید کا مضمون نہیں ہے وہ توحکم ہے فرمان توحید کا مضمون کہا سے شروع ہوتا ہے وہ اللہ دوسرے لفظ ہے وہ یہاں سے توحید شروع ہو گئی وہ اللہ احد ایک ہے رب کائنات نے فرمایا لوگو سناؤ میں اپنا مضمون توحید دوسرے لفظ سے شروع کر رہا ہوں تو مولا پہلا لفظ کس کا ہے فرمایا پہلا لفظ لفظ رسالت ہے قل فرما دے خدا کسی کو خود فرمائے کہ تُو لوگوں سے فرما دے کسی رب کا پیدا ہو جانا رسالت تہلاتا خدا اپنا حکم سنیے سنیے اللہ کسی نبی کو وحی کسی انسان پر وحی بیج دے اس وحی کے تعلق کا پیدا ہو جانا نبی وہ فرما دے کہ اے بندے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ لوگوں کو پہنچا دے یہ تعلق پیدا ہو جائے تو یہ رسالت ہے فرمایا کل محبوب میری بات لوگوں سے کہہ دے یہ فرمانا کہ میری بات لوگوں سے کہہ دے یہ انوان رسالت ہو گیا تو فرما دیا لوگوں میرا اعلان یہ ہے کہ پہلا انوان رسالت ہے جو غلامی رسالت پھرے اس سے بڑا بیمان کوئی نہیں باری تعالی تیری بات ہے تیری بات ہے تو لوگوں سے خود ہی فرما دے لوگوں سے خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں یہ درمیان میں کل لانے کی ضرورت کی آپ پیش آئی کہ محبوب نہیں تم فرما دو تیری بات ہے تو ایک ہے بندے بھی تیرے ہیں تو ان کا رب ہے بات بھی تیری ہے بندے بھی تیرے ہیں تو خود ہمیں فرما دے میں ایک ہوں حضور کو فرما جا رہا رہا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں ایک ہوں اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں اس لیے کہ میری شان نہیں کہ میں لوگوں سے کلام کروں میں ہر کسو ناک کسے کلام نہیں کیا کرتا میری شان نہیں کہ میں بشروں اور انسان ہوں اور ہر کسو ناک کسے کلام کروں بات بے شک میری ہے مگر میں ان سے کلام نہیں کرتا تو پھر باری تعالی تیرا طریقہ کیا ہے فرما یہ ہے کہ جب میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کسی کو اپنے اور لوگوں کے دنیا ان ایک وسیلہ اور واسطہ مقرر کرتا میں اپنی بات اس کو کہتا ہوں وہ میری بات آگے پہنچاتے میں ہر کسو ناکس سے ڈائریکٹ اپنی بات نہیں کرتا باری تعالی یہ حکمت کیوں رکھی کہ محبوب میں اپنی بات تم سے کہتا ہوں اور پھر میری بات تم میرے بندوں تک پہنچا دو اس کی حکمت یہ ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں رب ہوں اگر چاہوں تو بلا واسطہ کلام کر سکتا ہوں قادر مطلق ہوں چاہوں جس سے بلا واسطہ کلام کر سکتا ہوں میری قدرت پر اور میری طاقت پر کوئی قدغن نہیں ہے مگر میں رب ہو کر اور قادر مطلق ہو کر اے محبوب تیرے واسطے کے بغیر رب ہو کر لوگوں سے بات نہیں کرتا ان سے پوچھو کہ رب تیرے واسطے کے بغیر اسے بات نہیں کرتا ان کو جرت کیسے ہوں نہیں کہ تیرے واسطے کے بغیر مجھ سے بات حاضری محترم سنیئے سمجھانا یہ مقصود ہے نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید رسالت کے بغیر عقیدہ نہیں ہے توحید رسالت کے بغیر بغیر رسالت کے توحید توحید نہیں وہ وحدت ہے رسالت کے بغیر توحید ایک فلسفہ ہے عقیدہ لا الہ اللہ محض لا الہ اللہ ایک فلسفہ تھا محمد رسول اللہ نے اسے عقیدہ بنا دی محض لا الہ اللہ ایک فکر تھا محمد رسول اللہ نے اسے نظام بنا دیا محض لا الہ الا اللہ ایک تصور تھا محمد رسول اللہ نے اسے پورا دین بنا دیا ارے فقط لا الہ الا اللہ پر زور دینے والوں یہ ایک ابسٹیکٹ آئیڈیا ہے ایک مجرد فکر ہے مجرد فنسفہ ہے مجرد تصور ہے اس تصور کو عقیدے کا مقام اور نظام کا مقام اور دین کا مقام تب بلا جب رب کائنات نے لا الہ اللہ اللہ پر محمد رسول اللہ کے کلمات کا جام آجا اللہ